اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امار اور میرے ساتھ سینئر صافی اسد تور صاحب موجود ہیں پورٹ بیٹ کو دیکھتے ہیں اور آج ایمان مزاری کے کیس کی سماعت ہوئی ہے ان سے جانے کے کیا کہیں گے اسد تور بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے قیمتی وقت نکالا کیا دیکھتے ہیں ایمان مزاری کے کیس کو جبکہ ایمان مزاری ہومن ایکٹیویسٹ کے کیسز کو بھی دیکھ رہی تھی اور ایک روڈ پر بیری اٹھانے پر اتنا سخت مقدمہ پرچہ ان پر ہو گیا اور فیزیکل ایمان کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں بہت افسوسناک ہے آپ کو معلوم ہے ایمان اس شہر میں اور پاکستان بھر میں جن مظلوموں غریبوں کو کوئی وکیل نہیں ملتا ایمان ان کی وکیل ہوتی ہیں اسلامباد میں ریڈی بان جو فروٹ اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کو سی ڈی اے اور اسلامباد پولیس جبر کا نشانہ بنا رہی تھی تو ان کا دفاع کرنے کون آئی ایمان مزاری آئی بلوچ طلبہ کو یونیورسٹیوں میں حراسہ کر رہی رہتا ہے تو ان کا کیس کون کرنے آتی ہے ایمان مزاری آپ وہ ہر مقدمہ اٹھا لیں جس پہ کوئی وکیل دستکت کرنے کو تیار نہیں ہوگا ایمان مزاری اس کا مقالت نامہ لے کے آئے گی اور وہ اس مسلم کا کیس لڑے گی صحافیوں کی کیس لڑتی ہیں میرا کیس لڑتی نہیں آج بھی منصر نارو کا کیس لڑ رہے ہیں لاپتہ افراد کیس لڑتی ہیں تمام کیس فری آف کاس لڑتی ہیں ان غریبوں پر اور ان ایمان مزاری کو آج جیل میں ڈال کے آپ نے بہت سے غریبوں کو جسے کہتا ہے نا ان کی وکالت سے محروم کر دیا اب وہ ولنر بلہ ہے آج بھی مہارنگ بلوچ کا آج کیس تھا لیکن وہ جا کے بتایا گیا کہ وہ ایمان جیل میں تو نہیں آگیا لیکن کتنا افسوسنا کر رہی ہے سب کچھ اور پھر آپ نے ایک ایسی وکیل پر جو لوگوں کے حقوق کا دفاع کرتی ہے اس پر اپنے دہشتگردی کی افیر کرتی لیکن اس سے زیادہ شرمناک استعمال دہشتگردی کے قانون کا نہیں ہو سکتا مطلب اتنا ظلم پر اب اب دیکھئے کہ جو اصل دہشتگرد ہیں ان کی طرف سے یہ جاتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں عدالتیں سوائے نہیں دیتی مقدمات کا ٹرائل بہت لمبا ہوتا ہے دہشتگردی کی مقدمات بھائی آپ نے عدالتوں پر اس طرح کے جھوٹے مقدمات کا بوڑھ ڈال دینا ہے تو وہ پھر کس کس مقدمے پر فوکس کریں گی تو یہ بہت افسوسناک ہے اب امید ہے کہ آج اسلامبال ہائی کو نے تو اور ایمان سسپنڈ کر دیا ہے اب دیکھئے جد عبدالحسنان حضرت کر رہا ہے کب وہ مقدمہ ہیرنگ کے لیے مقرر کر کے آج ہی کرتے ہیں کل کرتے ہیں اور پھر ایمان کی ہمیں امید ہے کہ زمانت ہو گی اور پائیں گی بہت شکریہ وقت دینے کا